لا الہ ان اللہ محمد رسول اللہ لا الہ ان اللہ محمد رسول اللہ لا الہ ان اللہ محمد رسول اللہ ہور تو جنتی کی طرف متوجہ رہتی ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا قام فی الصلاة جب اللہ کا بندہ جب مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کو کھول دیا جاتا ہے اور اس کے اور اس کے رب کے درمیان پڑھ دے ہٹا دیے جاتا ہے اور ہور اس کی طرف اپنا رخ کر لیتی ہے جب تک کہ وہ نہ تھوکے اور نہ اپنی ناک صاف کرے تبر تبرانی میں اس کو روایت کیا ہے کسی طرح امام تبرانی ایک اور حدیث لاتے ہیں کہ جو شخص تھوڑا کھانا کھا کر نماز پڑھتے ہوئے رات گزار دیتا ہے تو صبح تک ہورنعین انتظار میں رہتی ہے کہ شاید اللہ تعالی اس نیک بندے سے ہمیں بیعہ دے تو امام تبرانی جو ہے اس روایت کو بھی لاتا ہے اسی طرح ہور کا ایک پیغام ہے ہور کا ایک پیغام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جنت شروع سال سے آخر سال تک ماہ رمضان کے استقبال کے لیے سمرتی ہے پھر جب ماہ رمضان کی پہری رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے اس ہوا کا نام ہے میسرہ اس کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور دروازوں کے کونڈے ہلتے ہیں اس سے ایسی بھینی بھینی آواز پیدا ہوتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے زیادہ خوبصورت آواز نہیں سنی ہوگی پس ہورن عین ظاہر ہو جائیں گی بالا خانوں سے باہر نکل کر آئیں گی اور کہیں گی کوئی ہے جو ہم سے شادی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو پیغام نکاح دے اور اللہ تعالیٰ اس کی شادی ہم سے کرا دے اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں اے رضوان جنت کے سب دروازے کھول دے کون ہے رضوان یہ جنت کے دروازوں کا داروغہ ہے جیسے دوزق کے دروازوں کا داروغہ مالک ہے پھر مالک سے بھی کہتے ہیں اے مالک دوزق کے سب دروازے بند کر دیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جنت کے حسین مناظر میں صفحہ نمبر تین سو نوے پر آتی ہے اس کو حدیث کی کتاب شعب الایمان امام بحقی کی کتاب ہے اس میں یہ حدیث آتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباد رضی اللہ تعالیٰ اس کے رابع تو یہ ہور کا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہوں گے وارحور عین ان کی بیبی افو وما علینا اللہ البلاہ موسیقی موسیقی